سیاست سے بالا ہو کر ہمیں تم سے کیا کرنا ہے تم سے کیا کرنا ہے اس سے کیا ملے گا تم سے کیا ملے گا تو گویا کہ اب تمہاری لا دینیت حرم تک پہنچ گئی اللہ یزید نے اپنے گھوڑے مزید نبوی نے اتار دیئے یہ دور آ رہا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف شہدت کے بعد اہل مدینہ کے ساتھ کیا ہوا تھا یزید کے گھوڑے پہنچ گئے مزید نبوی تک تین دن تک سننداریمی کے اندر موجود ہے کہ حرم میں حضور کے ممبر پر جانوروں نے لید کیا اس کے پیشے بھی ایک جذبہ تھا نا لیکن مومن وہ ہے جو جذبہ کا استعمال دیکھتا ہے کہ اس کو استعمال کہاں کرنا چاہیے قرآن کریم کی آیات کیا بچہ بھی نہیں جا اس کو بیان کس طرح کریں کہ کوئی لوگ جانتے نہیں قرآن نے نبی کے حضور آوازوں کو بلند نہ کرو اور ان کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تمہیں دوسرے کو پکارتے ہو حضرت سرکار فاروق عاظم رضی اللہ عنہ جل بگر ایک شخص نے آواز سے بات کی تو کنکر پھیک کے مارا خاموش ہو جاؤ اور اس کو بلائے کہ تو مدینہ کا نہیں ہے اگر تو مدینہ کا ہوتا تو درے لگائے جاتے تیری جرت کیسی ہم پر چلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عاشق رسول صاحبی ہیں وہ جب سرکار کی مزار شریف کی قریب سے گزرتے تو اتنا روتے یاد مصطفیٰ کریم میں کہ لگتا تھا جس طرح ان پر بھی موت واقع ہو جائے گی صرف اس کو کروس کرتے ہو یہ احساس یہ غیرت یہ حمیت یعنی یہی تو دجالیت ہے کہ تُو نے حق نبی کے مقابلے میں ایک پھلونترے کو اتنا بڑا درجہ دے دیا اور اس کو امام قائد یہاں تک بنا لیا کہ اس کی صداقت کی آوازیں تو وہاں پر بلند کرے گا یہی یزیدیت ساری امت نے اس کی مضمت کی ہے نہ اس سے ہمیں کوئی غرض ہے نہ اس سے ہمیں کوئی غرض ہے نہ دونوں سے کوئی پاکستان کا فائدہ ہے نہ اسلام کو کوئی فائدہ ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنی خباستیں اپنے دنگا مستی والے انجومن میں رکھو جہاں تم کھڑے ہو کر پرچے پھاڑتے ہو وہ پرچے لاکھوں روپے کے بنتے ہیں عوام کے ٹیکس سے جس کو تم پھاڑتے ہو ایک ایک اجلاس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے اور وہ آپ کے پیسوں سے ہوتا ہے ایک ہے غریب کہ آپ کی سڑکیں ویسی رہ جاتی ہیں آپ کی گلیاں ویسی رہ جاتی ہیں آپ کی بیماریاں ویسی رہ جاتی ہیں آپ کا میڈیکل بزنس بن گیا ان کی آیاشیوں کے وجہ سے آپ کا ایجوکیشن بزنس بن گیا ان کی آیاشیوں کے وجہ سے آپ کا ہیلت بزنس بن گیا ان کی آیاشیوں کے وجہ سے سارے پیسے ادھر چلے گیا میں ایک کلپ ابھی دیکھ رہا تھا ان کے کسی تنظیم کے بندے بات کو دلیل بنائے گا اس غلط بات کو تو دلیل بنائے گا تو پھر ہم بھی یہ کہیں گے کہ جناب امت نکلی تھی یزید کی خلاف تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہو یہ عصبیت ہے عصبیت کہتے ہی اس کو ہیں رسول کریم نے فرما اب یہ روایت ہے یہ اقوال ہے بعض جگہ پر یہ روایت بھی ہے حضور سید عالم کی بعض جگہ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اقوال سے لیے وہ کلمات کی ترتیب ہے کہ جس کو علماء نے کہا کہ یہ دین کا خلاصہ اور رنگ اس کا میسج ہے جو عصبیت پر مار دیا جائے لمبے بینر لگا دو کوئی شہید معید نہیں ہوتا عصبیت پر مارا وہ بندہ شہید نہیں ہیں میں بڑا احران ہوا ہندووں کی بستی میں جناب وہاں پر کسی جگہ ہندو سے مراد کوئی قوم نہیں وہ مسلمانوں پر ظلم کہتے ہیں دہشتگرد ان میں دو بندے مار دیا گئے تو وہ کہے ہمارا بھی شہید میں نے کہا لاب ان میں بھی شہید شیر ہو گئے شہید ایک فیشن بن گیا مرنے والوں کو عزت دینے کے لیے ایک ٹائٹل نیم بن گیا کہ شہید شہید تو وہ جو اللہ کے دین پر مرے تو سرکار نے فرما جو عصبیت پر بلائے وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو عصبیت کا ذہن لے کر مر جائے وہ ہم میں سے نہیں ہیں یہ عصبیت کی طہری ہے کام غلط ہوا ہے پھر اس کی آپ آپ اس کی وضاحت دے رہے ٹھیک کہیے کہ جناب جنہوں نے آپ کا ردبہ بڑھ جاتا اس وخیار قوم آپ کو سر پر بٹھاتی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حرم خدا میں جو ہوا غلط ہوا میں تمام مسلمانوں کی طرف سے جناب جو ہے کہ وہ کیونکہ میں بھی مسلمان ہوں اور میں اس پر معذرت کرتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا کوئی سلسلہ کے جس سے اللہ کا دین اور یہ مقدس مقامات متاثر ہو جائیں تو کون سی ریاست مدینہ اور کیا ہوگا اس سے آپ کا قد اڑ جاتا لیکن ہر وہ چیز آپ نے ضائع کی اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے انانیت کی وجہ سے فواد چودری جی سے دجال جو اسلام اور ختم نبوت کے دشمن ہیں ان کی وجہ سے اور انہی کے وجہ سے خدا نے تمہاری نا کو خاک آلود کیا ہے اور اس اشوہ پر تم اور زلیل ہو جاؤ گے اس لئے کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم حق اور اعلیٰ منصب کے مقام کے حوالے سے آگے بڑھتے جو رسول اللہ کی تعلیم سیرت کو آپ بیان کرتے ہیں جو تصویہ آپ ہاتھ میں رہتے ہیں اس کا تقاضہ آپ کو میرے دوست کرنا چاہیے تھا اور آپ بڑے بن کر اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چھوٹے بن کر یہ کہتے کہ کس نے کیا نہیں کیا میرا نام یوز کیا غلط کیا اور یہ غلط تھا اس کا تقدس بحال تھا میں کہتا ہوں کہ آپ کے بڑے بڑے یہ جلسے جو آپ کر رہے ہیں رمضان میں جس میں عورت مردوں کا اختلاف گانا بجانا سارا تقدس آپ میں اسلام کا گرا دیا ہے میں نے کہا اس کے بعد بھی آپ کو قوم نہیں ملتی یہ سچی بات اس دہش پر آپ اور آپ کے لوگ کہہ کر دیتے نہ تو میں کہتا ہوں آپ کا عروج 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 سریعہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جسے دین کی بھی حیاء ہے اب اس میں آپ ہزار تعبیلیں کر لیں ہزار معاملات کر لیں اللہ رسول گواہے کہ ہمارا دل بغض سے پاک ہے حرم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حفاظت نہیں ہوں تو کہ آپ یزید کا وہ دور دورانا چاہتے ہیں کہ جس میں گھوڑے اس ملعون اور خبیص نے مسجد نبوی تک پہنچائے قوم کو اتنا جری کرنا چاہتے ہیں کہ آپ وہ دور لانا چاہتے ہیں کہ لونڈے کھڑے ہو کر عثمان غنی کو گریبان سے پکڑے ہم کسی ایک یا دوسرے کی مضمت کے لئے نہیں ہم در رہے اس کے لئے ایک تو بے توقری ہے دوسرا یہ کہ وہ دور دوبارہ نہ آئے آج کے نوجوان ایسی دین سے دور ہے اس کے نزدیک میار مسجد قرآن نہیں اپنا سیاسی لیڈر ہوتا ہے تو آج پھر وہ تم دور لاؤ گے اللہ اکبر کہ حرم خدا مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف اکھارے کا مرکز بنے گی اور وہاں پر عزتداروں کو گریبانوں سے پکڑا جائے گا جیسا حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا مولا علی کے ساتھ ہوا اس کی مضمت آپ اگر اس تنظیم میں تو آپ بھی کرو میرے بھائی اس لئے کہ اس برے فیل میں ہاتھ نم دالو اگر آپ اپنے کشادگی اور ترقی چاہتے ہو تو حق کا ساتھ دو عزت کا ساتھ دو تعظیم کا ساتھ دو اور جو حقوق ہے اس کا ساتھ دو اللہ حب العالمین جلہ وعلہ ایسے اذباب خود اپنے بندوں کے بنا دیتا ہے کہ جو حق اور حق والوں کی قدر کرتے ہیں ان کے لئے زمین خودی مسخر ہو جاتی تو اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اور یہ مضمت ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان دیکھے کہ اس کو ہر عالم ہر پڑے لکھے نے مضمت کی ہے تاکہ یہ جو فکر ہے یہ گندی فکر ذہنوں میں بڑھنا شروع نہ ہو جائے آگے نہ جائے اور وہ یزیدیت کا دور اور بنو میعہ کا بہانک دور دوبارہ لوٹ کرنا ہے جس کو مسلمانوں نے ایک برا خواب سمجھ کر بھلا دیا ہے اس کے اثار پھر تازہ ہو رہے ہیں اس واقعے سے اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اور ہمیں سمجھ دے اور مقدس مقامات کہ ہمارے پاس آکسیجن کے لئے ایمان کے لئے یہی قرآن ہے یہی مرکز ہے اگر اسی کی بے توقیری کر لی گئی تو پھر کیا دین رہے گا تو لہذا اس پر غور کریں یہ تبرہ نہیں اس پر غور کریں اور رمضان کا مہینہ اس پر توبہ کریں اور ان کو لیڈر کو چاہیے کہ وہ آپ کی طرح منصوب ہو رہا ہے تو بیزاری کا اعلان کریں کہ بھائی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ جو ہوا غلط ہوا لیکن خاموشی لے کر اس کی غلطی کا رکھو گے تو ہم نے بھی اس کراچی میں دیکھا اور دنیا میں دیکھا ہے جو حضور کے منصب کے لئے اڑتا ہے نا تو وہ اونچا بھی ہوتا ہے تو وہ زمین پر آتا ہے اس لئے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی عزت کی خود حفاظت فرماتا ہے